بسم اللہ الرحمن الرحیم ہتا تسکنہو ارزا کا توان و تمتیعو فیہا طویلا برحمتکا یا ارحم الرحیمین رب صلی اللہ علیہ محمد وعالی محمد و اجل فرجہم نعر تکبیر اللہ و اکبر ایسے نے کافی حضرات تشریف فرما ہے خالق اکبر کا نام بہت بلند ہے جو شخص بھی کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے اس کے لئے واجب اور ضروری ہے کہ اللہ کی وحدانیت کی گواہی کو بلند آواز کے ساتھ نعر تکبیر اللہ اکبر نعر رسالت یا رسول اللہ ملکت جواب دے نعر رسالت یا رسول اللہ نعر حیدری یا علی فر بی نعر حیدری یا علی صلوات بلند آواز کے ساتھ پڑھیں بارے دیگر بلند ترین صلوات پڑھیں ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ الالی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ ہیلذی خلق الانسان وعلمہ البیان وشرفہو علی صائر الحوان بالنطق والبیان وکرمنا وفضلنا علی الامم السابقہ بالتستق والایمان جسے جسے صلوات آتی ہے وہ بلند آواز کے ساتھ تلاوت فرمائے اللہ حمدللہ السلام علی الاممی المکی المدنی القرشی الابطہی الہاشمی الہادی المہدی سید اہل بہی وکوکب دری صاحب الفضل والعطا والجود والسخاو والعمر والرزا صاحب الوکار والسکینہ المدفون و بے ارض مدینہ حبیب الہ العالمین و خاتمن نبی جین و سید المرسلین بالقاؤسم محمد وعلا اہل بیتی طیبین الطاہرین الماسومین المنتجبین المنتخبین واللعنت اللہ علی آدائیم عجمئین اما بات قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابه الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تمام موالیان حیدر قرار کو جشن نزول شاہ خورسان والی مشہد کی بہت بھی مبارک بات پیش کرتا ہوں اور اس کے ساتھ ہی ملتمس ہوں کریم اللہ ہمیں ایسے ہزارہ جشن منانے کی توفیق عطا فرما آمین کہیں گے کریم اللہ ہمیں ایسے ہزارہ جشن منانے کی توفیق عطا فرما بانیان جشن کے رزق جان مال عزت بخت میں مزید اضافہ فرما کریم اللہ محمد و اہل بیت محمد کی صدقے سے امام رضا بادشاہ کی آمد کی صدقے سے ان گھروں کو تا قیامت آباد و شاد فرما جتنے مومنین مومنات یہاں پر تشریف فرما ہے اور جو کسی مجبوری کے باعث یہاں پر تشریف نہیں لائے کریم اللہ ان کے رزق میں جان مال عزت میں مزید اضافہ فرما تمام موالیاں نے حیدر قرار کے رزق میں اضافہ فرما تمام کچھ ہاردے معصومین کی زیارت نصیب فرما یہ ذکر یہ ازاداری کریم اللہ ہماری نصروں میں جار یہ ساری فرما اپنے امام کی جلد سے جلد ظہور کے لیے مل کر بلند آباز کے ساتھ سلوات پڑھیں اللہم احسان اجازتیں کچھ عرض کروں بانی جشن کی حیثیت سے چند لمحے گفتگو کرنی ہے اپنی گھر کی بات ہے اور توجہ رہی گی کیونکہ اب سب جانتے ہیں کہ جشن کا تعلق بس منانے سے ہوتا ہے پرانے فکریں علمدار بھئی جشن کا تعلق صرف منانے سے ہوتا ہے درود کی فضیلہ سے شروع کرنے لگا ہوں معصوم فرماتے ہیں کہ جب بھی کوئی بندہ خدا سلوات پڑھتا ہے درود پڑھتا ہے تو اس کے اسی بدن سے ایک ایسی خوشبو نکلتی ہے جو بدن سے ہوا میں ہوا سے فضا میں فضا سے خلا میں تھوڑا تھوڑا بولیں گے جو بندہ تحریف فرما ہے وہ بندہ حسینی کے فکر پر جو پرہ نہیں سکتے خلا سے وہ خوشبو پہلے فلک پر پہلے فلک سے دوسرے فلک پر دوسرے فلک سے تیسرے فلک پر تیسرے فلک سے چوتھے فلک پر اور مخدم صبح جب پورے عالم افلاق میں وہ خوشبو پھیل جاتی ہے تو تسبیح اور تقدیس میں مشغول ملائکہ ایک دوسرے کی طرف دے کے کہتے ہیں ہوں ملائکہ تسبیح چھوڑو سجدے سمیٹھو رکود تمام کرو چلو زمین پر امیہم رضا بادشاہ کی آمد کا جشن شروع ہو گیا ہے اللہ اکبر ایسے نے مل کے حیدری یہ آئیلی مشکل گئی ہے توجہ کہیں پوری ذمہ داری کے ساتھ اور درود کی فضیلت پر ایون اخبار رضا میں امام رضا بادشاہ نے فرمایا ہے کہ جو بندہ درود پڑتا ہے تو اللہ اس کے گناہوں کو منحدم کر دیتا ہے یعنی اس کے گناہ ختم ہو جاتے ہیں اور پوری ذمہ دارے کے ساتھ سورہ مریم سے ایک آیت پیش نظر ہے میرے جس کی تلاوت میں نے کی ہے اور یہ ہے ایک نبی کی دعا ایک نبی کی دعا ہے اور نبی دعا مانگ رہا ہے حبلی مل لدن کا ولیوں و یار سونی پالنے والے مجھے وارس عطا فرما جاگنا خدا کے لئے ایک لمحہ میں نے آپ کا لینے پھر آگے چلتے ہیں پالنے والے مجھے وارس عطا فرما اور عام وارس نہیں جو میرا بھی وارس ہو و یار سونی آل یاکوبہ اور آل یاکوب کا بھی وارس ہو توجہ رہی گی تو اللہ تفائے گا جو میرا بھی وارس ہو اور آل یاکوب کا بھی وارس ہو اور پھر بہت بڑی بات یا یا نبی کے لئے فرما رہے ہیں ان کے والد محترم کہ وہ آمنہ ہو بلکہ واجعالہو رب رضیہ واجعالہو رب رضیہ آمنہ ہو بلکہ پالنے والے اسے تُو رضا والا بنا کے بھیج جو پہلے پہنچے اور سلام پیش کرتا ہوں آمنہ ہو واجعالہو اسے بنا کے بھیج رب رضیہ جو رب کی رضا والا ہو رضا نہ ہو جو پہلے پہنچے اور سلام پیش کرتا ہوں تکیشہ صاحب بجل وہ رضا نہ ہو بلکہ رضا والا ہو مجھے عزت آل محمد کی قسم ہے جتنے بندے شاہ خورسان والی مشہد قیامت کا جشن منانے کے لئے یہاں پر بیٹھیں اٹھ کے قیامت کی صبح تک بھی داد اور دعا دیتے رہے تو پھر بھی حق ادا نہیں ہو سکتا مجھے پانچ بارہ چودہ کی قسم ہے میں اگر جوٹ بولوں پروردگار وفا میری شفاعتیں نہ فرمائیں مہدی توجہ میری طرف رہنی چاہیے کائنات آدم و عالم میں کروڑوں سخی ہو سکتے ہیں سخا کوئی نہیں ہو سکتا جاگنا 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 خدا کے لئے کائنات آدم پورا چیلنج کر کے فکرہ پڑھنے نہیں لگا بلکہ آپ کے جلوں پر نقش کرنے لگا ہوں کائنات آدم و عالم میں علمدار بھائی کروڑوں آدم پورے سخی ہو سکتے ہیں لیکن کوئی سخا نہیں ہو سکتا کائنات آدم و عالم میں لائک بھائی وفی ہو سکتے ہیں کوئی وفا نہیں ہو سکتا اور عزت امام رضا بادشاہ کی قسم ہے کائنات آدم و عالم میں لاکھوں وفی ہو سکتے ہیں وفا کوئی نہیں ہو سکتا اللہ اکبر اور رضی ہو سکتے ہیں رضا نہیں ہو سکتا اور مجھے عزت امام رضا بادشاہ کی قسم ہے سخی کسے کہتے ہیں جاگنا سخی کسے کہتے ہیں جو سخا والا ہو سخا نہیں سخا والا ہو وفی کسے کہتے ہیں وفا والا ہو آئے آئے جو پہلے پہنچے ہو سلام ہے بھئی سخی اسے کہتے ہیں جو سخا والا ہو وفی کسے کہتے ہیں جو وفا والا ہو رضی کسے کہتے ہیں جو رضا والا ہو اور یاہیہ کے متعلق اس کا باپ کہہ رہا ہے کہ پالنے والے اسے رضی بنا کے بھیج اللہ اکبر اللہ کرے میں سمجھا سکوں اور آپ کے سینے دل میں اترے میری بات جو رضا والا ہو رضا نہیں رضا والا ہو یہی تو میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں جب نبی کا بیٹا نبی ہو کر رضا نہیں ہو سکتا پھر بزاری ماں کا بیٹا رضا کا برابری کیسے کر سکتا ہے اللہ اکبر ایسے نے مل کے حیدری یہ آہلی مشکل کو شاعر ہے ہے تو وہ جو کہ نہیں جو رضا والا ہو پوری ذمہ داری کے ساتھ رضا والا ہو ایک شاعر ہے دابل نامی دال این بے لام بہت بڑا شاعر اور امام رضا بادشاہ کی دور کا اور ایک مرتبہ امام رضا بادشاہ کے پاس آیا خدمت میں حاضر ہوا اور معصوم توجہ ہے کہ نہیں ہے ہاتھ کھول کے بیٹھو کب پہنچا جب مولا جائے نماز پر تھے اور آ کے کہنے لگا مولا میں نے آپ کے دادا علی پر ایک قصیدہ لکھا ہے اور میں یہ کہہ سکتا ہوں آپ کی قسم کھا کے کہنے لگا کہ مولا میں کہہ سکتا ہوں آپ کی عزت کی قسم کہ اس سے پہلے کسی نے وہ قصیدہ لکھا ہی نہیں اتنی فضیلت کا حامل وہ قصیدہ حالانکہ مولا بڑا حسان بہت بڑا شاعر تھا حسان نامی شاعر گزرا ہے کہ مولا وہ بہت بڑا شاعر تھا لیکن اس نے بھی اس فضیلت کو نہیں لکھا فرض دکھ بہت بڑا شاعر تھا لیکن اس نے بھی اس حامل اس فضیلت کا حامل کوئی قصیدہ نہیں لکھا میں مولا کہہ سکتا ہوں کہ جو میں نے لکھا ہے وہ کسی نے نہیں لکھا اب جاگنا خدا کے لئے جو امام رضا بادشاہ کی احمد کا جشن منانے کے لئے یہاں پر بیٹھے ہو مولا میں کہہ سکتا ہوں کہ جو میں نے قصیدہ لکھا ہے وہ مجھ سے پہلے کسی نے نہیں لکھا جو میں نے تخیل بیان کیا ہے وہ مجھ سے پہلے کسی نے تخیل بیان نہیں کیا مولا اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کی خدمت میں وہ قصیدہ پیش کرتا ہوں کاغذ کو جیب سے نکالا کسیدہ پڑھنے کا ارادہ کیا یا امام رضا بادشاہ نے جائے نماز کو الٹا نیچے سے کاغذ نکالا اور امام رضا بادشاہ فرماتے ہیں ادھر دابل بات سن تو یہ کاغذ لے اپنا کسیدہ ہمیں بتا جاگنا اب جاگنا آخری بات لیکن توجہ رہنے چاہیے تو یہ کسیدہ ہمیں دے اور تو اس کو پڑھ کے سنا اب دابل نے جیسے امام رضا بادشاہ کا دیا ہوا کاغذ کو کھولا اس پر کسیدہ لکھا ہوا تھا حقہ بقہ پریشان رنگ زرد ہو گیا کانپ نے لگ گیا تھر تھر کپاٹ ہو گئی مولا آج سے پہلے میں نے کسی کو سنایا نہیں ہے لکھا بھی میں نے کل ہے آپ کو کیسے معلوم ہو گیا امام رضا بادشاہ فرماتے ہیں تم خاکی کیا سمجھتے ہو کہ تم ہم تو تم جو بھی چاہو کہ ہم پر لکھ سکتے ہو نہیں امام رضا بادشاہ فرماتے ہیں یہ تو ہماری مشیعت الہی ہے کہ ہم جس پر جتنے راضی ہوتے ہیں اسے اتنا ہی عطا کرتے ہیں اللہ اکبر ایسے نے مل کے حیدری بولو بولو سخی سردار ایک الاندر جس پر ہم جتنا راضی ہوں اسے اتنا لکھنے کا عطا کرتے ہیں اور پوری ذمہ داری کے ساتھ جس آل محمد پر لوگ سوچنے چلے ہیں ان کے شہر سمجھ میں نہیں آتے جاگنا بھائی جاگنا خدا کے لئے ان کے شہر سمجھ میں نہیں آتے یہ جس شہر میں قدم رکھ دیں اللہ اسے نور کا مرکز بنا دیتا ہے اللہ اکبر جس سواری پر قدم رکھ دیں اللہ اس کی قرآن میں قسمیں کھاتا ہے پوری ذمہ داری کے ساتھ جس شہر میں آ جائیں اللہ اسے نور کا مرکز بنا دیتا ہے میں پوری ذمہ داری کے ساتھ آپ کے دلوں پر نقش کرنے لگا ہوں فکریں یہ جس شہر میں آجائیں جس گلی میں آجائیں جس سواری پر قدم رکھیں اللہ اسے نور کا مرکز بنا دیتا ہے اللہ اس کی قرآن میں قسمیں کھاتا ہے سر اٹھا اور فکرہ حسینی کا دلو ہے دل پر نقش کر لو یہ مکہ میں آجائیں اللہ اسے منورہ بنا دیتا ہے جاگنا 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 خدا کے لئے یہ مکہ میں آجائیں اللہ اسے معظمہ بنا دیتا ہے یہ مدینہ میں آجائیں اللہ اسے منور بنا دیتا ہے یہ کربلا میں آجائے اللہ اسے مولا بنا دیتا ہے یہ نجف میں آجائے اللہ اسے اشرف بنا دیتا ہے یہ کازمین میں آجائے اللہ اسے شریفین بنا دیتا ہے اور یہ مشہد میں آجائے تو اللہ اسے مقدس کر دیتا ہے اللہ اکبر یہ ہاتھ ہمامی رضا بادشاہ کی نالین اقدس کو مس ہوں ایسے نہیں ملکے ہی دری اللہ اکبر اللہ اکبر ہے اجازت کچھ عرض کرو ایک روایت ہے ابو نواز نامی ایک درباری ہے معمون کا پوری ذمہ داری کے ساتھ ایک ایک بات میں کوشش کرتا ہوں کہ حوالے کے ساتھ پڑھوں جو مجھے بھی معلوم ہو ابو نواز ایک درباری ہے کس کا معمون کا معمون ابو نواز سے کہا ابو نواز تو امام رضا بادشاہ کی فضیلت کیوں بیان نہیں کرتا بہت بڑا فکرہ ہے اے ابو نواز مولا کی دور میں کہ تو امام رضا بادشاہ کی فضیلت بیان کیوں نہیں کرتا اب جو ابو نواز نے جواب دیا ہے مقدون صاحب مجھے عزت امام رضا بادشاہ کی قسم ہے یہ جتنے احباب میرے سامنے تشریف فرما ہے اٹھ کے بھی قیامت کی صبح تک بھی قاسم بھئی داد اور دعا دیتے رہے ہیں تو پھر بھی حق کا دا نہیں ہوتا میں پوری ذمہ داری کے ساتھ فکرہ کہنے لگا ہوں ابو نواز کہنے لگا میں اس کی تعریف کیسے بیان کروں کہ جس کے باپ کے نوکر کا نام جبرائیل ہو اللہ اکبر جو پہلے پہنچے ہو سلام پیش کرتا ہوں ایسے نے مل کے ہیدری میں اس کی تعریف بیان کیسے کروں کہ جس کے باپ کے نوکر کا نام جبرائیل ہو اللہ اکبر اور لوگ سوچنے چلے ہیں آل محمد کو بھائی پہلے ان کی سواریوں کے بارے میں سوچو آل محمد کو بعد میں سوچنا پہلے یہ سوچو کہ ان کی سواری کیا ہے کہ جس کی قسم اللہ قرآن میں کھہتا ہے پوری ذمہ داری کے ساتھ اور ان کے بارے میں سوچو کہ جو ان کی پاؤں کے اندر ہوتی ہیں نالائن کے بارے میں پہلے چودہ نالائن کی بات کتابوں میں آ چکی ہے ایک بہت بڑے مصنف نے لکھا ہے چودہ نالائن کے بارے میں اور پوری ذمہ داری کے ساتھ چودہ نالائن پر اس نے لکھا اور میں آپ کو آج کی نالائن جو امام رضا بادشاہ سے منصوب ہے اس کا فکرہ سناتا ہوں ہے توجہ لیکن اس سے پہلے بتاتا چلوں کہ امام رضا بادشاہ پر جب آپ سلام بھیجتے ہیں پوری ذمہ داری کے ساتھ سلام بھیجتے ہیں تو اس میں ایک سلام یہ بھی ہے السلام علیکہ السلام علیکہ یا شروط لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کی شرط میرا آپ پر سلام ہو لا الہ الا اللہ کی شرط میرا آپ پر سلام ہو اور پوری ذمہ داری کے ساتھ جا کے کسی عالم سے جا کے پوچھ لینا اگر بات کھولوں تو وقت زیادہ لگ سکتا ہے لیکن ایک لمحہ میں آپ کو بتانا لگا ہوں کہ لا الہ الا اللہ کی شرطیں کتنی ہیں ہے تو وہ جو کہ نہیں جس میں سے ایک شرط امام رضا بادشاہ کی ذات اکدس ہے شرط کے عدد میں نے مخدوم صاحب سے خود نکلوائے ہیں شرط یعنی شین کے ہوتے ہیں تین سو اور رے کے دو سو اور نو یعنی کے بنتے ہیں توئے کے عدد ہیں نو ٹوٹل بنتے ہیں پانچ سو اور نو میں نے آپ سے حال نہیں کروائے گا ہو سکتا ہے میری طرح کوئی اور بھی کمزور ہو ریاضی میں پانچ سو اور نو اب صفر کی کوئی ویلیو نہیں صفر کے بھائی کوئی ویلیو نہیں ہوتی اور نو اور پانچ جاگنا یار خدا کے لیے نو اور پانچ چودہ ہوتے ہیں اور یہی تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ کی چودہ شرطیں ہیں جس میں ایک شرط امام رضا بادشاہ ہے اللہ اکبر مولا آپ کو صدا سلامت رکھے اور اگلا فکرہ کہنے لگو اگر کوئی مقصر موجود ہے اپنے کانوں میں انگلیاں ڈالے امام رضا بادشاہ کی فضیلت کا وہ فکرہ پڑھنے لگا ہوں جسے سن کے اس حرامی کی موت بھی واقع ہو سکتی ہے لا الہ الا اللہ کی چودہ شرطیں ہیں جس میں ایک شرط امام رضا بادشاہ کی ذات اقدس ہے تو پھر فکرہ حسینی کہنے کا حق رکھتا ہے کہ اگر رضا بادشاہ کی فضیلت نہ ہو یعنی امام رضا لا الہ الا اللہ کی شرط ہے اگر رضا نہ ہو تو تیرا کلمہ نہیں پورا ہوتا پھر تیری عبادت کیسے کامل ہو سکتی ہے اللہ اکبر یہ ہاتھ نہ ہو مہتاج کسی کے جو امام رضا بادشاہ کو سلام کر رہے ہیں ایسے نے مل کے حیدری تیری عبادت کیسے آپ جیئے سرکار عبادت کیسے کامل اور اس نے نالین پہ لکھا کہ ایک شخص مولاقہ صاحب یہ بہت دور سے آیا میری بات سمجھ میں تو آ رہی ہے جشن منا رہے ہیں امام رضا بادشاہ کے پاس آئے خدمت میں مولا کے پاس آئے اور آگ کیا لگا مولا کچھ رزق عطا فرمائیں ہائے کیا کہنے لگا بھائی مولا کچھ رزق عطا فرمائیں مولا نے دروازے کی طرف پڑی نالین کی طرف اشارہ کر کے کہا جاؤ اٹھا لو جو پہلے پہنچے اور سلام پیش کرتا ہوں ماہ حسین کس اٹھوے ہاتھ کو کسی کا مہتاج نہ فرمائے کیا کہا وہ جاؤ اٹھا لو پریشان تو ہوا لیکن عقیدہ پکا تھا مخدم صاحب چلا گیا مولا کی نالین کو اٹھایا سواتے نہ لگا یار مانگا رزق تھا اللہ اکبر انہوں نے نالین عطا کر دی مانگا میں نے رزق تھا انہوں نے نالین عطا کر دی اچھا کوئی خیر ہے نالین کو اٹھایا اور جانے لگا پیچھے سے کیونکہ امام تھے امام نے اس کے دل کے راز کو جانا جو پہلے سے جانتے تھے اور کہا پریشان نہ ہو تجھے رزق ہی عطا کیا ہے کیونکہ تُو نے رزق کا سوال کیا ہے اللہ اکبر تُو نے رزق کا سوال کیا ہے تو تجھے رزق ہی عطا کیا ہے تیری سات نسلیں بھی کھائیں گی تو ختم نہیں ہوگا اب جاگنا خدا کے لئے میں نے فکریں بھی پڑھنے ہیں چہرے بھی پڑھنے ہیں جو بندہ رزق علیسی اور سانس کربلا سے لیتا ہے وہ بندہ حسینی کے اگلے فکریں پر چپ رہی نہیں سکتا تجھے رزق ہی عطا کیا ہے تیری سات نسلوں کو بھی یہ رزق کے ولایت ختم ہونے والا نہیں ہے اب نالین امام رضا کو اٹھایا اور اپنے گھر کو جا رہا تھا کہ جنگل سے اس کا گزر ہوا معروف نامی ایک مولا کا صحابی ہے جو ایک کاروبار کرتا ہے تجارت کے سلسلے سے جا رہا تھا اس نے ایک دیکھا کہ ایک بہت خوبصورت انسان ہے بہت خوبصورت انسان ہے اکل والا لگتا ہے بڑا عقیل لگتا ہے کون سے کہ بھئی جوتی پہننے کی چیز ہوتی ہے پاؤں میں ایسے ہے کہ نہیں جوتی کہاں پہنتے ہیں پاؤں میں لیکن علمدار پر اس نے کیا دیکھا مہدی کیا دیکھا کہ جو مولا کا صحابی تھا اس نے نالین امام رضا کو سر پہ باندھا ہوا تھا ہائے جو پہلے پہنچے سلام پیش کرتا ہوں اس نے امام رضا بادشاہ کی نالین اقدس کو اپنے سر پہ باندھا ہوا تھا اپنے گھوڑے سے نیچے اترا اس کے آپ پاس آئے کے لگا یار یہ تُو نے کیا کیا ہوا ہے شکل سے تُو عقل مند لگتا ہے کام بے وقوفوں والے وہ کہتا ہے کیا ہوا کہا جوتی پہنتے ہیں پاؤں میں تُو نے سر پہ باندھی ہوئی ہے اس وقت جو مولا کے صحابی نے جواب دیا لوہ دل پہ نقش کرو کہا میری ہو تو میں پاؤں میں پہنوں اللہ اکبر میری ہو تو میں اپنے پاؤں میں پہنوں کہتا ہے کس کے نالین ہے کہا آٹھ میں تاہیدارِ ولایت والی مشہد شاہِ خوراسان امامِ رضا باد شاہ کی نالینِ اکدس ہے کہا لے کے کہاں جا رہا ہے کہا میں نے رزق مانگا تھا مولا نے نالین عطا کی ہے اچھا رزق مانگا تھا اچھا پھر کہنے لگا معروف کرخ کہنے لگا اچھا بیچے گا جاگنا 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 خدا کے لیے بیچے گا کہا اگر مناسب قیمت مل گئی تو بیچ دوں گا کہا اچھا کیا قیمت ہے اس کی کہا خود بتا اس کے ذہن میں تھا کہ مولا نے یہ کہا ہے کہ سات نسلوں کو ختم نہیں ہوگی اس نے کہا میرے پاس یہ ایک کتار ہے اونٹوں کی جس پر امبر اور کستوری لدے ہوئے ہیں اس کی قیمت یہ بنتی ہے مجھے نے پتا کہ وہ کتنی تعداد میں اونٹ تھے کتنے وہ تھے بس میں یہ جانتا ہوں کہ تیری سات نسلیں بھی اگر اس کو کھائیں گی تو ختم نہیں ہوگا اب جاگنا خدا کے لئے اس نے سوچا کہ امام رضا بادشاہ نے بھی سات نسلوں کا ہی وعدہ کیا تھا امام رضا بادشاہ نے بھی سات نسلوں کا رزق کا وعدہ کیا تھا اب اس نے کیا کیا سودہ تیہ ہو گیا جنگل میں اس نے رسی لی اس نے نالین لی اس نے نالین کو لیا اپنے سر پہ باندھا وہ امام رضا بادشاہ کو سلام کرنے کے لئے پہنچا امام رضا بادشاہ نے نالین کو دیکھا معروف کرخی سے پوچھا نالین کہاں سے لی ہے کہا مولا آپ کے ایک صحابی تھا جو آپ کی نالین کو لے کے جنگل سے گزر رہا تھا وہاں پر میرا اس سے میری ملاقات ہوئی ہے اور میں نے اس سے پوچھا ہے کہ نالین کس کی ہے تو اس نے کہا امام رضا بادشاہ کی ہے اس سے میرا سودا تہہ ہوا ہے کہ میں نے اپمر اور کسوری کے لدے ہوئے میں نے اونٹ اس کے حوالے کیے ہیں ان کی قیمت سات نسلیں بنتی ہیں مولا امام رضا بادشاہ نے پوچھا سودا کہاں پہ ہوا سارا پنڈال اٹھ کے بولے مجھے عباس کی علم کی قسم ہے پھر بھی حق ادا نہیں ہوتا امام رضا بادشاہ نے پوچھا معروف کرخی سودا کہاں پہ ہوا اس وقت معروف کرخی نے جواب دیا مولا جنگل میں ہوا ہے تو امام نے فرمایا تو نے غریب کو جنگل میں لوٹ لیا ہے اللہ اکبر یہ ہاتھ نہ ہو مہتاج کسی کے شاہ باش علی کے شیعہ ایسے نے مل کے حیدری اللہ اکبر تو نے غریب کو جنگل میں لوٹ لیا اب جاؤ چیلنج کر کے کہنے لگا ہوں اب وہ کیا معروف کرخی نماز پڑھتا ہے تو جوتی سار پہ ہے اللہ اکبر یہ مقصر کے لیے موت ہیں یہ اگلے فکریں بھائی کیا کہتے ہیں لمدار بھائی نماز پڑھتے ہیں تو جوتی سار پہ نماز میں کیا کیا ہوتا ہے تقبیر جوتی سار پہ قیام جوتی سار پہ قود جوتی سار پہ رکو جوتی سار پہ سجدہ رکو تو جوتی سار پہ ہے تو مجھے پھر یہ فکرہ کہنے کا حق رکھتا ہوں اگر مجھے عزت آل محمد کی قصہ میں جب بھی معروف نماز پڑھتا ہے تو جوتی سار پہ ہوتی ہے رکو کرتا ہے جوتی سار پہ سجدہ کرتا ہے جوتی سار پہ تو پھر فکرہ کہنے کا حق رکھتا ہوں کہ جن کی جوتی نماز میں آ سکتی ہے ان کا نام نماز میں نہیں آ سکتا اللہ اکبر یہ ہاتھ نہ ہوں مہتاج کسی کے جو امام رضا کو سلام پیش کر رہے ہیں ماہ حسین کس اٹھوے ہاتھ کو مہتاج یا علی مشکل کو شاہ علی ماہ حسین کی آپ کو سلامت رکھے ایسے نے اپنے ہاتھوں کو پرچا میں ابباس کی طرح ہوا میں بلند کر کے اپنی آوازوں کو نجف اشرف تک لے جاؤ کے منکر ولایت علی کے چہرے پہ زوردار تماشا مار کے پوری جرت ایمانی کے ساتھ فلک شگاہ نہ رہے حیدری ہے توجہ کے نہیں اللہ اکبر اچھا ایک اور بات آگے تو کہتا چلو بزرگوں آپ نے دعا دینی ہے ماہ حسین کی آپ کو سلامت رکھے اليوم اکملتو لکم دینکم و اتممتو نعمتی یہ والی سورت آیت اتنی مشہور و معروف ہے بچہ بچہ جانتا ہے اکمل دین دین کی کامل والی لیکن بڑے بڑے عالم بھی اس سے آشنا نہیں پوری ذمہ داری کے ساتھ اور ہم نے اپنے استاد محترم سے ہی سنا ہے ہاں ہاں کیونکہ ہمارے استاد محترم ہمارے لئے حجت ہے پوری ذمہ داری کے ساتھ اليوم اکملتو لکم دینکم و اتممتو نعمتی آج کے خاص دن ہم نے تم پر دین کامل کر دی اور نعمت اپنی تمام کر دی دین تمہارا نعمت میری جب امام رضا بادشاہ سے کسی نے پوچھا مولا اس آیت کے بارے میں کچھ بیان فرمائیں جگنا یہ آیتِ ویلایت ہے اکمل دین کی آیت ہے امام رضا بادشاہ نے کیا فرمایا امام رضا بادشاہ نے فرمایا کہ یہ جو آیت ہے اکمل دین والی اور فرمایا جو غدیر کے میدان میں علی بادشاہ کی ولایت کائلانِ ولایت تھا وہ بالکل آدم کے سجدے کی طرح تھا نہیں میں نے چہرے بھی پڑھنے ہیں فکرے بھی پڑھنے ہیں پھر یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کون سبندہ والی یہ مشہد امام رضا بادشاہ کی نہ لینے اکتس پہ سلام کرنے کے لئے اور جشم نانے کے لئے یہاں پر بیٹھا ہے فرمایا کہ یہ جو اعلانِ ولایت تھا جو اعلانِ ولایت تھا جو اعلانِ ولایت تھا بالکل آدم کے سجدے کی طرح تھا بس جس نے آدم کے سجدے کو قبول کیا اور آدم کو سجدہ کیا وہ فرشتوں سے افضل ہو گیا اور جس نے آدم کا انکار کیا وہ ابلی سے بتر ہو گیا اللہ اکبر ایسے نے مل کے حیدری یہ آئیلی مشکل کش آئیلی ایک فکرے کے لئے میں نے محنت کرنی ہے اور آپ سے دعا بھی لینی ہے ماشاءاللہ بہت خود سبرت آپ جشن منا رہے ہیں ایک خطبہ ہے مولا کا امیر المومنین علی بن عبی طالب کا اور ہے کس لئے پڑھنے لگا ہوں کہ ان کے جو اسما ہوتے ہیں اسم پر ان کا اطلاق نہیں ہوتا ان کا اطلاق اسموں پر نہیں کیونکہ یہ اسموں سے پہلے ہیں ہے تو وہ جو کہ نہیں یہ اسموں سے پہلے ہیں یہ حرفوں سے پہلے ہیں یہ حرفوں سے بھی پہلے ہیں اور ایک خطبہ ہے اور اس میں میں نے ایک فکرے کے لئے سارا خطبے کی چند لمحے آپ کے لئے لینے ہیں اور خطبہ کہاں پر دیا گیا مسجد کوفہ ممبر ابیز پر بیٹھ کر امام علی بادشاہ نے وہ خطبہ تلاوت فرمایا مسجد کوفہ کے آٹھ بڑے دروازے ہیں آٹھ بڑے دروازے مختلف نام ہیں اور کچھ نام ان کے جانوروں کے نام پر بھی ہیں جیسے کہ باب سعبان سعبان سے این بے علیف سعبان میں نے خود زیارت کی ہے باب سعبان یعنی ازدہا والا دروازہ بابا جی پوری ذمہ داری کے ساتھ ازدہا والا دروازہ پوچھا کہ مولا مولا کو رکھنے چاہیے تھے کسی نبی کے نام پر مسجد کا نام ہے مسجد کے دروازوں کے نام ہے تو کسی نبی کے نام پر رکھتے کسی ولی کے نام پر رکھتے یہ جانوروں کے نام پر یہ مسجد کے نام دروازوں کے نام کیوں رکھے لائک بھائی کیا فرمایا فرمایا جس جانور نے جس جانور نے جس دروازے سے آ کر علی سے مدد مانگی ہے تو علی نے اس دروازے کو اس کے نام سے منصوب کر دیا اللہ اکبر ماہ حسین کی سلامت رکھے تو مولا نے وہاں پر ایک خطبہ فرمایا توجہ ہو تو ارز کرتا ہوں ہے توجہ سلوات پڑھے بلندہ آج کے ساتھ اور یہ کیونکہ سرکار علامہ استاد محترم سے ہی سبق لیا ہے علامہ غزنفر عباس حاشمی صاحب سے تو آپ کی خدمت میں پہش کرتا ہوں وہاں پر امام نے فرمایا حجاز والے مکہ والے مدینہ والے یسرہ والے سارے موجود امام نے سب کو مخاطب کی اور فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم جاگنا خدا کے لئے انا صاحب سولات و النکوات و صاحب دولات عجیبات انا کرنن من حدیدن عبداللہ انا خور رسول اللہ انا امین اللہ و خازنہ و عیب کا سر رہی و وجہ و میزانہ و سراتہ انا اسماع اللہ الحسن و امثال الالیہ و آیتہ الكبر انا الحاشر الاللہ انا اسکن اہل الجنت جنہ اہل نار نار ازویج اہل الجنت جنہ سخیرت سلونی سلونی قبل انتف کے دونے امیر المومنین فرمارے انہ لی القرات بعد القرات والرجت بعد الرجت انا صاحب الرجات والقرات دنیا والو تم کیا سمجھتے ہو کہ میں صرف محمد کا جانشین بن کے آیا ہوں میں صرف محمد کا مددگار بن کے آیا ہوں محمد کا ولی بن کے آیا ہوں نہیں آدم سے لے کر محمد تک آدم سے لے کر محمد تک لسان اللہ زبان سے امیر المومنین فرما رہے ہیں آدم سے لے کر محمد تک ہر دور میں شکل بدل بدل کے آتا رہا ہوں اللہ اکبر ماہ حسین کی سٹھوے ہاتھ کو کسی کا مہتاج نہ فرمائے آدم سے لے کر محمد تک ہر دور میں شکل بدل بدل کے آتا رہا ہوں میں اپنے موقف کے طرف آتا ہوں کہ امیر المومنین آخر فرمانا کیا جاتے ہیں فرماتے رہے ہیں اِنَّ لِيَ الْقَرَّةَ بَعْدَ الْقَرَّةِ وَالْرَجَةَ وَالْرَجَةِ اَنَا صَحِبُ الرَّجَّةِ وَالْقَرَاتِ اَنَا صَحِبِ سَوْلَاتِ وَالْنَقْوَاتِ وَصَحِبِ دَوْلَاتِ عجیبت اللہ کی عجیب عجیب دولتوں کا مالک میں علی ہوں عجیبات دولات وَخَازِنُهُ 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 میں خزانچی ہوں عیبو قصر رہی اللہ کے چھپے ہوئے خزانوں کا اللہ کے چھپے ہوئے خزانوں کا خزانچی میں علی ہوں اور آخری فکرہ میں پڑھتا ہوں اور جو بندہ علی بادشاہ کی فضیلت کو بس مانتے ہیں اور امام رضا بادشاہ کی جائشن منانے کے لئے یہاں پر بیٹھا ہے وہ اٹھ کے بھی قیامت کی صبح تک بھی حسینی کے فکروں کی داد اور دعا دیتا رہے تو پھر بھی میرا حق کا دا نہیں ہوتا امیر المومنین فرمے وَخَازِنُهُ عَيبو قصر رہی وَوَجْهُ وَمِزَانُهُ وَسِرَاتُهُ اَنَا أَسْمَا اللَّهِ الْحُسْنَا اَنَا أَسْمَا اللَّهِ الْحُسْنَا اَنَا أَسْمَا اللَّهِ الْحُسْنَا میں وہ ہوں جسے اللہ نے اپنا عسم عطا کیا تو پھر فکرہ کہنے حق رکھتا ہوں جو علی اللہ کے نام پر قبضہ کر سکتا ہے وہ تیری ٹوٹی پھوٹی نماز میں نہیں آسکتا اللہ اکبر ایسے نے ملکے حیدری جو علی اللہ کے نام پر قبضہ کر سکتا ہے وہ تیری ٹوٹی پھوٹی نماز میں نہیں آسکتا ہے ہے تو وہ جو کہ نہیں کہ چھوڑ دوں ماشاءاللہ تیری ٹوٹی پھوٹی اور پوری ذمہ داری کے ساتھ ہے علی کی ولایت ہر بندے کی نصیب کی بات ہی نہیں علی بادشاہ کی ولایت آج بھی علی کی آمد ہے آپ سب جانتے ہیں کل چار علی ایک علی مرتضہ ایک علی رضا اور آٹھویں تاجدارِ ولایت خود رضا ہیں اور یہ بھی لکب یہ دنیا والوں نے نہیں دیا امام رضا بادشاہ کیونکہ رضا والا نام تو علی ہے لکب رضا ہے پوچھا گئے امام تقیل علیہ السلام سے مولا آپ کے بابا کو رضا کیوں کہتے ہیں آپ کے بابا کو رضا کیوں کہتے ہیں فرمایا کیونکہ میرا بابا عرش پہ اللہ کی رضا ہے فرش پہ محمد کی رضا ہے اللہ عرش پہ اللہ کی رضا ہے یہ آئے لی مشکل علی کی ولایت ہر بندے کے نصیب کی بات نہیں امام جعفر سادق علیہ السلام کے پاس ایک بند آیا سلوات پڑھے بلند آباز کے ساتھ اور آکے سورہ جمعہ کی پہلی آیت علاوات کی کیا کہنے لگا مولا قرآن میں پڑھتے ہیں کہ یُصَبِّهُ لِلَّهِ مَا فِي سَمَاوَاتِ وَمَا فِي الْعَرْضِ کہ زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے معصوم نے فرمایا ہاں یہ ساتھ ہے کہ زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے تو کہنے لگا مولا یہ آسمان کہ اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں معصوم نے فرمایا ہاں یہ آسمان بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں ہاتھ جوڑ کے کہنے لگا مولا یہ جو زمین ہے کیا یہ بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے معصوم نے فرمایا ہاں یہ زمین بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے کہنے لگا مولا یہ جو درخت ہے کیا یہ بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں معصوم نے فرمایا ہاں یہ درخت بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں درختوں پر موجود پتے بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں کہنے لگا مولا یہ پہاڑ بھی اللہ کی تثبیح بیان کرتے ہیں معصوم نے فرمایا کہنے لگا مولا نباتات بھی اللہ کی تثبیح بیان کرتے ہیں معصوم نے فرمائے ہاں یہ نباتات بھی اللہ کی تصویح بیان کرتے ہیں ہاتھ جوڑ کے کے لئے مولا کیا پھر میں پوچھ سکتا ہوں کہ ہیوانات میں کتے کا بھی شمار ہوتا ہے جگنا 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 خدا کے لئے ہیوانات میں کتے کا بھی شمار ہوتا ہے کتہ اللہ کی تصویح کے بیان کیسے کرتا ہے معصوم نے فرمائے کہ کتہ اللہ کی تصویح بیان کرتا ہے کہ مولا تیری ذات کا لاکھ لاکھ شکر ہے تیری ذات کا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ تُو نے مجھے کتہ بنایا ہے خنزیر نہیں بنایا مجھے عزتِ علی کی قسمیں اٹھ کے داد دو تو حق کا دا نہیں ہوتا چہرے کھلے کھلے رکھنا کیونکہ علی بادشاہ کی فضیلت کا پڑھنے لگا ہوں کیونکہ کتہ بھی اللہ کی تصویح بیان کرتا ہے کہ مولا تیری ذات کا لاکھ لاکھ احسان ہے تیری ذات کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تُو نے مجھے کتہ بنایا ہے خنزیر نہیں بنایا کہنے لگا مولا خنزیر بھی اللہ کی تصویح بیان کرتا ہے معصوم نے فرمایا ہاں یہ خنزیر بھی اللہ کی تصویح بیان کرتا ہے ہاتھ جوڑ کے کہنے لگا مولا کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ خنزیر اللہ کی تصویح کیسے بیان کرتا ہے معصوم نے فرمایا کہ خنزیر اللہ کی تصویح بیان کرتا ہے کہ مولا تیری ذات کا لاکھ لاکھ شکر ہے تیری ذات کا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ تُو نے مجھے خنزیر بنایا ہے دشمنِ علی نہیں بنایا ماہ حسین کس اٹھوے ہاتھ کو کسی کا مہتاج نہ فرما یا علی مشکل کو شالی ایسے نے ملکے حیدری یا علی مشکل بسم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہایتی واجب شمس العلماء قبلہ اللہ مناصر صفتہ ہیں حاشمی صاحب تشریف موجود کی کو مدن نظر رکھتے ہیں آخری بات اور یا علی مدن اور ہے یہ بھائی دبیر کی کا حکم بیٹھا ہے پتہ نہیں وہ بھی چلا گئے ہیں وہ حکم ہے اور حکم کی تعمیل اور یا علی مدد علم دار بھائی پوری ذمہ دارے کے ساتھ جتنے حباب تشریف فرما ہیں رضا بھائی کیا حال ہے پوری ذمہ دارے کے ساتھ پہلی اور آخری قوم ہے شیعہ قوم جو اپنے ہر امام کا یومِ آمد بھی مناتی ہے وہ لوگیں تو لطفہ ہے گا نا بھائی جان جو جائشن مانا نے کنیہ سے بیٹھے ہیں جو اپنے ہر امام کا بھائی جی یومِ آمد بھی مناتی ہے اور یومِ شہادت بھی معظوم بھائی ایسے انسان بھی دیکھے ہیں جو چاند دنوں سے کتنے چاند دنوں سے چودہ کی زد میں آ کر اپنے اماموں کا رہنماؤں کا یومِ وفات تو منانا شروع کر دیا ہے یومِ ولادت کا پتہ نہیں ہے اللہ اکبر ماہ حسین کی آپ کو صدہ سلامت رکھے یومِ ولادت کا بھائی بھائی جی پتہ نہیں وہ کیسے منائیں تاریخِ ولادت معلوم ہو تو منائیں جاگنا یار خدا کے لئے تاریخِ ولادت معلوم ہو تو منائیں اور اگر منانے بیٹھ بھی گئے رضا بھائی تاریخِ ولادت لے بھی آئے کیوں کیونکہ یہ دھاندلی کا دور ہے اللہ اکبر جو پہلے پر یہ دھاندلی کا دور ہے اور دھاندلی کے ذریعے تو بھائی جان بڑے بڑے مسئلے حل ہو جاتے ہیں دھاندلی کے ذریعے اگر تاریخِ ولادت لے بھی آئے مجھے عزت علی کی قسم ہے اٹھ کے بھی بولو تو حق کا دا نہیں ہوتا اگر دھاندلی کے ذریعے تاریخِ ولادت لے بھی آئے ولادت تو مل جائے گی ولدیت کہاں سے لائیں گے ماہ حسین کس اٹھوے ہاتھ کو کسی کا مہتاج نہ فرمائے ولدیت کہاں سے لائیں گے اور ہم اپنے ہر امام کا شجرہ نصب دکھا سکتے ہیں سنا سکتے ہیں پڑھا سکتے ہیں اس لئے کہ کائنات کو پتا چل جائے کہ جو شیعوں کے امام ہیں ان کا شجرہ مشوق نہیں ہے میں نے چہرے بھی پڑھنے ہیں فکرے بھی پڑھنے ہیں سار اٹھاؤ اور فکرے لو دل پہ نقش کر لو بین عربی مقدوم سب کہتے ہیں بیٹے کو تو ہمارے آخر امام کا نام ہے محمد مہدی بن حسن عسکری حسن عسکری بن علی نقی علی نقی بن محمد تقی محمد تقی بن علی رضا علی رضا بن موسیٰ قاظم موسیٰ قاظم بن جعفر صادق جعفر صادق بن محمد باکر محمد باکر بن علی زین العابدین علی زین العابدین بن حسین شہید کربلا حسین شہید کربلا بن علی ابن ابی طالب علی ابن ابی طالب بن ابو طالب ابو طالب بن عبد المطلب عبد المطلب بن حاشم حاشم بن عبد مناف عبد مناف بن قسی قوسیٰ بن کلاب کلاب بن مرہ مرہ بن قعب قعب بن لوی لوی بن غالب غالب بن فہر فہر بن مالک مالک بن نزر نزر بن کنانا کنانا بن خزیمہ خزیمہ من مدرکہ مدرکہ بن علیاس علیاس بن مزر مزر بن نزار نزار بن معد معد بن ادنان ادنان بن ادبن ادبن بن الیسے الیسے بن الہمیسے الہمیسے بن سلامان سلامان بن نبت نبت بن حمل حمل بن قیدار قیدار بن اسماعیل اسماعیل بن ابراہیم ابراہیم بن تارخ تارخ بن نامور نامور بن شروع شروع بن ارگر ارگر بن فالق فالق بن حود حود بن شالق شالق بن ارفقشد ارفقشد بن سام سام بن نوح اور نوح بن لمق لمق بن متوشلق متوشلق بن ادریس ادریس بن یارد یارد بن محلائل محلائل بن کینان کینان بن انوش انوش بن شیس اور شیس بن آدم اور آدم بن تراب اور تراب بن ابو تراب اور ابو تراب لکب ہیں میرے مرشد علی کا اور شجرہ خبیصہ کے ٹوٹے ہوئے عوارہ کتوں کو کیا معلوم کہ شجرہ طیبہ کیا ہے ماہ حسین کی سٹھوے ہاتھ کو کسی کا مہتاج نہ فرمائے یہ ہاتھ نہ ہو مہتاج کسی کے ایسے نہیں جو امام رضا عباد شاہ کا جائشن منانے کے لئے دربار یوسف شاہ گردیز میں کٹھے ہوئے ہیں اپنے ہاتھوں کو پرچہ میں عباد کی طرح ہوا میں بلند کر کے اپنی آوازوں کو نجاف اشرف تک لے جا کے منکر ولایت علی کے چہرے پہ زوردار تماشا مار کے پوری جرت ایمانی کے ساتھ فلق شگاف نہ رہے ہیدری بولا بولا سخی زردار کلندر